اسلام علیکم کنڈیڈیٹس تو سب سے پہلے تو سب ہیریر سے ہوں گے تو اس کے بعد یہ کوالیٹیز کچھ جو پی ڈے پائل میں سینڈ کی تھی اسمان بھائی نے تو یہ میں اکسلین کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے آپ تین اس میں کٹیگریز ہیں ایک مست کوالیٹیز ہے ایک شڑ کوالیٹیز ہے یہ کٹ کوالیٹیز ہیں تو مست کوالیٹیز وہ کوالیٹیز ہے جو ایک کنڈیڈیٹ اگر آئیسیز بی میں جائے تو اس میں لازمی ہونے چاہیے ایک اپسر بننے کے لئے جو کوالیٹیز ہونی چاہیے تو وہ یہ مست کوالیٹیز جو سکس ہے تو یہ لازمی ہونے چاہیے ایک شڑ کوالیٹیز ہے تو یہ اگر آپ میں مست کوالیٹیز ہوں گی تو آپ لازمی ریکومنڈ ہو جائیں گے یہ ایک اپسر کی بنیادی جو خوبیہ ہوتی ہے تو یہ اس میں ہوتی ہے ایک کنڈیڈیٹ ایسا جو درمیانہ ہوتا ہے جس میں یہ کوالیٹیز مطلب وہ اگر چاہے تو اس میں ایڈوائزیبل ہونی چاہیے کہ اس میں اگر مست نہ ہو تو اس میں شڑ بھی ہو تو وہ پھر بھی ریکومنڈ کرتے ہیں یہ کوالیٹیز آپ میں ہو بھی ٹھیک ہے نہ بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے اس میں اس تیسرے نمبر پہ پھر آتا ہے کوالیٹیز کے ایک انڈیٹیڈ ہے اس میں یہ چھار جو کوالیٹیز ہیں تو یہ اگر اس میں ہو بھی تو یہ بہت اچھی بات ہے وہ اس پہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کے پاس نولیج ہوگا اس کوالیٹیز یہ مطلب اگر ٹائم مینیش پہ کرتے ہیں اگر آپ یہ ویلیڈیز اپنے آپ میں ڈیٹرمائن کرتے ہو تو آپ اور بھی اچھا انٹریو دے سکو گے اور بھی اچھا ایک آفیسر بن سکو گے اور اگر شوٹ کوالیٹیز کرو گے تو آپ دوسری کانڈیٹ کا مقابل ہے آپ اس سے اچھے ہو اور مست کوالیٹیز سارے جو بھی ایسیس بی کیلئے رکمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں خام ہر انٹریو میں جو بھی آپ کا انٹریو لے گا تو اس کو یہ کوالیٹیز آپ نے لازمی چاہیے پہلے نمبر پہ ہے پلیننگ ایبیلیٹی تو پلیننگ ایبیلیٹی تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کوالیٹی ہے کہ ایسے کوئی اگر کوئی مشکل آپ پہ آجائے کسی بھی دوران ایسیس بی کے ٹریننگ کے دوران ہو وہ انٹریو لیٹیٹ میں یہ دیکھتے کہ یہ کس طرح ایک چیز پلیننگ کر رہے زندگی میں کوئی بھی پلیننگ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جو ڈائریکٹی مینڈ میں آتی کوئی مشکل میں تو اس کو پلیننگ ایبیلیٹی کہتے ہیں ریسپونسیبیلیٹی یہ بھی بہت اچھی ایک کوئیلیٹی ہے آپ پہ ذمہ داری یہ آپ پہ اپنا اگر آپ پہ ایک لیڈر ہو کسی ٹیم کا تو آپ پہ ایک ریسپونسیبیلیٹی ہو ساری ٹیم کی آپ پہ کوئی بھی آپ کو ٹاسک دیا ہو تو آپ پہ لازمی اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے آپ ریسپونسیبل ہوں گے اس کے لئے یہ کوئیلیٹی بہت اچھی ہے پھر ایموشنل سٹیبلیٹی یہ بہت ہی جب تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی زبردست جس میں کوئیلیٹی ہوگی تو وہ انشاءاللہ لیڈ کرے گا انٹریو میں بھی اور آئیسیس بی میں بھی اور انشاءاللہ اگر آفیسر بن گیا تو وہ اس میں بھی لیڈ کرے گا ایسا کوئی بھی ہوا کیا ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس میں کہ آپ ایموشنل ہو سکتے ہو آپ کو ایموشنل کی طرف پہ لے کر جائے گا لیکن آپ سٹیبل رہو گے اگر وہ پین کیوئی درد جو آپ کے آنکوں سے آنسو آتے تو اگر آپ سٹیبل کرتے ہو برداشت کرتے ہو تو وہ یہ ایک ایموشنل ہے خوشی ہنسنا کوئی ایسا لاف مطلب آفیسر جو بھی آپ کے انٹریو لے رہا ہے ایسیس بی میں ایسی بات کہہ دے آپ کو ہسانے کے لیے رولانے کے لیے اگر آپ نارمل سٹیبل رہو گے تو یہ ایک اچھی ایموشنل ہے آپ ان کو دیکھ جاتے کہ یہ حالات کے ذریعے سٹیبل رہ سکتا ہے یہ اپنے ایموشنل پر کنٹرول کر سکتا ہے اگر کوئی ایسی بات وہ آپ سے کہہ دے جو سیکس سے بھی ریلیٹڈ ہو جو کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو آگے آپ کو بہت سے ہاتھ سے پیس کرنے آپ ایسے بھی آوگے جس طرح آپ فیمیل کو بھی مطلب کو فیس کروگے تو آپ ایموشنلی آپ سٹیبل رہو گے یہ ایک ایموشنلی بہت زبردست ہے پھر ہے کرج بہادری جو ہے بریوری کرجمنٹ یہ ایک آفیسر جو بنتا ہے یہ اس میں لیڈر جو بنتا ہے اس میں لازم ہونا چاہیے حالات سے ڈر اگر وہ حالات سے نہیں ڈرے گا تو وہ ایک اچھا آفیسر بن سکے گا وہ حالات کو فیس کرے گا بلکل کرج کے ساتھ کرجمنٹ کے ساتھ بریوری کے ساتھ بہادری کے ساتھ یہ ایک پاکستان آرمی کے سب سے ٹاپ نمبر پہ والد پہ بیوری پہ تو وہ اس لیے ایک اینڈیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کرجمنٹ ہے یہ اس میں بہادری ہے حسلہ افضائی ہے اس میں کرجمنٹ یہ اس میں کس طرح کی اس میں فیل ہونی کیوں ڈیٹرمنیشن نہیں ہے یہ کرج ہے اس لیے یہ بہت ہی زبردست کوالیٹی ہے پھر ڈیٹرمنیشن آ جاتا ہے ڈیٹرمنیشن ایک کام کرنے کی جو ٹڑپ ہوتی ہے بندے میں ڈیٹرمنیشن کسی بھی چیز کو چیپ کرنے کی وہ ٹڑپ اس کے ٹرمنیشن کہتے ہیں تو یہی بھی ایک اپسٹر وہاں پہ رہنگ ہوتے ہیں آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے دوسرے کے ساتھ تو یہ ایک ڈیٹرمنیشن میں اچھی کوالیٹی ہے اچھا ایک اس میں مجھ سے رہ گئے انٹیگریٹی انٹیگریٹی ہوتی ہے سچائی ہونسٹ جو بندہ ہونسٹ ہوتا ہے جو بریٹ فول ہوتا ہے جس بندے میں سچائی ہوتی ہے تو وہ بندہ ان کو چاہیے کہ وہ حالات کسی بھی حالات میں سچ بولے وہ اپنے پیسلہ جو ہوتا ہے پیسلہ نہ بدلے جو ایک ہی اپنے پیسلے پہ کڑا رہے وہ ہی انٹیگریٹیو جو لیتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ہونسٹ ہے جس نے اس نے فارم میں لکھا ہے جو پہلے کھا گیا آیا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سچ لکھے کہ جوٹ لکھے گر اس نے آپ کو جوٹ میں پکڑا گیا تو ان کو جیسا انٹیگریٹ نہیں چاہیے تو آپ کو ہونسٹ ہونا ہے ہر چیز میں آفیسر بھی جو بنتا ہے آفیسر جو انٹیو لیتا ہے جو بھی تو وہ بھی یہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ بندہ ہونسٹ ہے کہ نہیں ہے اگر یہ ہونسٹ نہیں ہے تو آگے کیسے ہماری ملک دفاع کرف آئے گا